بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سپورٹس رونڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزبان تارک محوال کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے ہمیشہ پاکستان اگر مگر کا شکار رہنے والی ٹیم آج پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے ہمیشہ خطرات کا سامنا رہتا تھا پاکستان گر کے ٹیم کو لیکن آج پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا پاکستان نے بنگلہ دیش کو بڑا اپسٹ شکست دی کر سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے اس طرح پہلے جس طرح لگ رہا تھا کہ پاکستان کوئی بیڈ کنیشن میں جا رہا تھا جس طرح بیٹنگ کر رہے تھے تو بیڈ سیچوشن لگ رہی تھی پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان کے بیٹسمن نے کبال کے پہلے تو پاکستان نے کریڈر جاتا ہے پاکستان کے فاس بولر شہن شاہ افریدی کو انجری کے بیس بھی اچھی بولنگ کا مزہرہ کیا اور چار وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور پاکستان اور جو آج جو بنگلہ دیش کا میچ اختتام بزیر کو ہوا پاکستان اور بنگلہ دیش نے پہلے ٹاس جت کر بیٹھ کرنے کا فیصلہ کیا مقرر بیس ور میں پاکستان کو جیتنے کے لیے ایک سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا اور پاکستان نے ایک سو اٹھائیس رنز کی حدف کے داقب میں پاکستان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور پاکستان نے یہ حدف اپنے نام کیا اور سیمی فینل کے لیے کالیفائی کیا یاد رہے کہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور یہ گروپ بی میں سیمی فینل میں پہنچ چکی ہیں اگر گروپ ایک ہی بات کی جائے تو گروپ اے میں پاکستان کے ساتھ جو میچ ہونے جارہا ہے فرس ٹیم نیوزیلینڈ اور گروپ اے میں پہنچنے والی ٹیم اور دوسری جو سیمی فینل کے لیے کالیفائی کیا ہے وہ انگلینڈ ہے تو پاکستان ورسس نیوزیلینڈ کا میچ فرس سیمی فینل بودھ کو کھیلا جائے گا اور جبکہ دوسرا سیمی فینل انگلینڈ ورسس انڈیا کے درمیان جمعہ رات کو کھیلا جائے گا اب دیکھتی ہیں کہ پاکستان اگر آپ کا ریکارڈ میں دیکھا جائے پریویس اسٹری میں دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنا نیوزیلینڈ کو بڑے اہم میچوں میں شکست دینے میں کامیاب ہوتا اور ہمیشہ کی طرح جو ایک سوالات اٹھ رہے ہیں جو سوال نشان بنا ہوا ہے باب اور عظم ہمیشہ کی طرح سابقہ میچوں میں جو گزشتہ میچوں میں جتنی بھی ناکس کارگردگی ناکس پرفارمس کے آج بھی پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان جو میچ ہوا اس میں بھی بنگلہ دیش کے خلاف ایننگز اچھی کھیلے میں ناکام رہے اور کیپٹن کی یہی ہوتی ہے کہ پریشن میں ہوتا ہے لہٰذا اس پہ یہ ایک سوال بنتا ہے کیا یہ باب اور عظم کیا یہ کیپٹن کپتانی کے ساتھ ساتھ پریشان ہے یا ان کو اوپننگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس پہ کوئی سوال نشان بنا ہوا ہے سابق کرکٹر کی جانب سے یہی کمنٹس کہ ان کو کیوں اوپننگ کی جوڑی کیوں نہیں بدلنا چاہیے لیکن ان کا جو رد عمل تھا باب اور عظم کا کہ ہم نے کوئی اوپننگ نہیں چینجنگ کرنی ہمیشہ کی طرح ہماری اور ساتھ ساتھ رزوان کی اچھی کمبینیشن بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اچھی پارٹنشر دکھانے میں کامیاب ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اب یہ پانچوا سے چھٹا میچ ہے جو ہمیشہ کی طرح جو باب اور عظم کو ایک بیڈ کنڈیشن میں بیڈ سیچوشن میں ایننگز کھیلنے کو مل رہی ہے تو اگر دیکھیں تو لگ تو ایسا رہا ہے کہ ماہرین کے مطابق ساتھ سابق کرکٹر نے بھی یہی بیان دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ میچ فائنل ہو سکتا ہے لیکن ماہرین کی یہ پیش کوئی ہے لیکن ماہرین نے کرکٹ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ نیوزی لینڈ بھی کوئی بہت بڑی ٹیم ہے ساتھ ساتھ انگلین بھی بہت بڑی ٹیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا فائنل آ جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جائے سکتا ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کا بھی فائنل آ جائے تو کچھ نہیں کہا جائے سکتا تو اس میں یہ دیکھیں سوال نشان ہے اب سابق کرکٹر آج شاید افریدی نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے کہ محمد حارس اور ساتھ ساتھ محمد رزوان کو اوپننگ کرنی چاہیے اور ونڈ آن پوزیشن پہ بابر آزم کو آنا چاہیے اب دیکھتی ہیں کہ بابر آزم یہ فیصلہ اپنے نام کرتی ہیں یا نہیں کرتے تو اس کے متعلق ہمارے ساتھ وجود ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے تو ان سے بھی یہ ہم انشاءاللہ میوے گفتگو ہوں گے اس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان جو میچ ہوگا فرس سیمی فینل بود کو کیا پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے یا فیلڈنگ کرتا ہے بیٹنگ کرتا ہے تو کتنے رنز بناتا ہے اگر فیلڈنگ کرتا ہے تو نیوزیلینڈ کے ٹیم کو کتنے رنز تک محدود رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ تو وقت پہ آنے ہی پرپتہ چلے گا اب مزید بھی دیکھتے ہیں کہ بابر عظم کی کیا حکمت عملی ہے اور شہنشاہ فریدی نے آج جس طرح کمال کی بولنگ کی امدہ بولنگ کا مزہرہ کیا کریڈٹ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو محمد حفیظ جو آئی سی سی کے سفیر بھی مقرر ہوئے آج ان کے دست مبارک سے شہنشاہ فریدی کو بڑی اچھی ٹرافی من آف دا میچ قرار پائی اور ساتھ ان کے دست مبارک سے نوازی گئی اور ساتھ ساتھ حفیظ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہنشاہ فریدی جیسا بولر شہنشاہ فریدی آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے میچ میں کیا اچھی کارگردی دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں انجری کی بحث میں پھر بھی ون فورٹی ٹو ون تھرٹی سیون ون ٹوینٹی فورو اور میریم اپ ون ون زیرو فائف پر انہوں نے اچھی سپیڈ پہ کا مزارع کیا اور ساتھ ساتھ اچھی بولنگ کا مزارع کرتے ہوئے چار ویکٹ لینے میں